نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اور آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے غوص پاک کی کرامات وہ کرامات کے ایک بے اولاد عورت کو غوص پاک کی دعا فرمانی کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس عورت کو سات بیٹوں سے نواز دیا کہتا ہے ایک دفعہ ایک عورت حضور غوص عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اکدس میں حاضر ہوئی اور عرض کی حضور والا دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے اولاد عطا فرمائیں آپ نے مراقبہ میں مشہدہ فرمایا کہ لوہی محفوظ میں اس کی قسمت میں اولاد لکھی ہوئی نہیں تھی تو آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ اسے دو بیٹے عطا فرما تو نیدہ آئی کہ اس کیلئے تو لوہی محفوظ میں ایک بیٹا بھی نہیں اور تم دو بیٹوں کا سوال کر رہے ہو آپ نے عرض کیا یا اللہ تین بیٹے عطا فرما تو وہی جواب ملا پھر آپ نے چار بیٹوں کا سوال کیا تو جواب وہی ملا پھر آپ نے پانچ بیٹوں کے لئے سوال کیا تو جواب وہی ملا پھر آپ نے چھ بیٹوں کا سوال کیا مگر جواب وہی ملا پھر آپ نے سات بیٹوں کا سوال کیا تو نیدہ آئی اے غوث اتنا ہی کافی ہے اور یہ بشارت دی گئی کہ بھی عطا اللہ لہا سب عطا اولادم ذکورہ اللہ تعالی اس کو سات بیٹے عطا فرمائے گا طالب کا مو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث سبحان اللہ سبحان اللہ تمام حضرات کو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس طرح کی اور کئی ساری ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب اس کو لائک اس کو کمنٹ اور شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آ تک پہنچا جا سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ